درست کرنے کی فوری طور پر کوشش کریں گے آپ کے نساب میں سب سے پہلا مغربی نقاد ہے افلتون پلیٹو نامور یونانی فلسفی یعنی افلتون ان کا جو پیریڈ ہے ان کا جو زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً چار سو سال پہلے کا زمانہ ہے یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی چار سو سال پہلے افلتون کی پیدائش ہوئی تھی افلتون کون ہے سکرات کا شاگرد ہے اور ارستو کا استاد ہے اس ویڈیو میں ہم سکرات کو تو نہیں پڑھنے والے ہیں لیکن تفصیل کے ساتھ افلتون کو پڑھیں گے اور اس کا جو شاگرد ہے ارستو اس کو بھی تفصیل کے ساتھ ہم پڑھنے والے ہیں اس لئے کہ آپ کے نساب میں دونوں مغربی نقاد شامل ہیں افلتون متعدد فلسفیانہ مقالمات کا خالق اب یہ بہت امپورٹن ہے آگے اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو مقالمات کا یہ خالق ہے اور ایتھینز میں ایک اکیڈمی انہوں نے قائم کی تھی جو افلتون اس کے بانی تھے جس میں ارستو نے تعلیم حاصل کی تھی یعنی کہ افلتون کون ہے فلسفیانہ خیالات کا خالق ہے اور ایتھینز میں ایک اکیڈمی انہوں نے قائم کی تھی جہاں پر ارستو نے تعلیم و تربیت حاصل کی ہے وہ فلسفہ کی ترقی میں خاص طور پر مغربی روایت میں سب سے زیادہ اہم شخص تصور کیا جاتا ہے اب مغربی روایت میں سب سے زیادہ اہم کیوں ہے اس کی تفصیلات جاننے کے لیے جیسے جیسے آپ لکچر کو دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا کہ مغربی تنقید میں افلتون کی اہمیت کیوں زیادہ ہے یا کیوں زیادہ بڑھ چکی ہے افلتون اگر دیکھا جائے تو شاعر ہے لیکن افلتون کی خیالات جب آپ پڑھیں گے تو وہ شاعری کے برعکس نظر آتے ہیں شاعری کے مخالف نظر آتے ہیں لیکن افلتون در حقیقت پیدائشی شاعر تھا لیکن شاعری سے مایوس ہو کر وہ فلسفے کی طرف متوجہ ہو گئے تھا اب شاعری سے کیوں مایوس ہوا تھا اس کے اسباب و وجہات کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تنقید کے فن پر افلتون کی بازابتہ طور پر مستقل طور پر کوئی کتاب نہیں ہے لیکن مقالمات افلتون موجود ہے جس میں تنقیدی نظریات پائے جاتے ہیں یا تنقیدی نظریات کے اشارے موجود ہیں اب چونکہ ہم مغربی تنقید پڑھ رہے ہیں مغربی تنقید میں پہلا نقاد ہے افلتون اب افلتون نے تنقید پر مستقل طور پر کوئی کتاب تو نہیں تحریر کی ہے لیکن جو اس کے مقالمات ہیں اس میں تنقیدی اشارے پائے جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے عربی تنقید کے بعد میں ان تمام چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی ہے ان تنقیدی نظریات میں یا مقالمات افلتون میں یا المقالمات میں اب علف لام کا قائدہ کیا ہے علف لام کا قائدہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو مستند بنانے کے لیے ہائلائٹ کرنے کے لیے یا ویلو پیش کرنے کے لیے یا اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے علف لام کا استعمال ہوتا ہے جیسے حاجی حاجی تو بہت سارے ہیں لیکن اگر کوئی مخصوص کسی عالم کو کسی فازل کو کسی مفتی کو اجاگر کرنا ہو تو پھر اس کے آگے ہم الحاج لگا دیتے ہیں علف لام کا اضافہ کر دیتے ہیں مقالمات تو بہت سارے ہیں اب افلتون کے مقالمات کو پیش کرنے اس لیے علف لام کا قائدہ استعمال ہوا ہے تو المقالمات میں افلتون نے جمہوریہ اور قانون کے حوالے سے اب افلتون کی جو استاد تھے سکرات اور اس کا جو شاگرد ارستو ان لوگوں نے مل کر مغربی فلسفہ اور سائنس کی بنیاد رکھی ہے یہ مسلم حقیقت ہے اسی لیے افلتون کے اہد میں یعنی جو اس کے معاصرین ہیں اس میں بہت سارے فلسفی گزرے ہیں لیکن ان فلسفیوں کے ہونے کے باوجود بھی افلتون کا جو کام ہے تقریباً پچیس سو سال سے محفوظ ہے اس پر کام ہو رہا ہے افلتون نے اکیڈمی میں وسیع پیمانے پر تعلیم دی بہت سے فلسفیانہ موضوعات جیسے سیاست اخلاقیات معبادت طبیعت اور علمیات وغیرہ پر آپ نے کام کیا ہے جیسے جیسے آپ دیکھیں گے یا فلسفیانہ کو پڑھیں گے یا فلسفیانہ کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوں گا کہ جو فلسفیانہ موضوعات اس میں سیاست اہم ہیں اخلاق اہم ہیں شائری کو افلتون نے اس لیے برا گردانہ ہے کہ شائروں کے یا اخلاقی پہلو نہیں پایا جاتا ہے ان غلط فہمیوں کو بھی اس لیکچر میں ہم در کرنے کی کوشش کریں گے جو یہ مانتے ہیں کہ افلتون شائروں کے یا شائری کے مخالف تھا بے شک وہ مخالف تھا لیکن کس سبب سے مخالف تھا ان اسباب و وجوہات کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے افلتون کے مقالمات یہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس کے بعد خطوط بھی ہے جو ہم تک پہنچے ہیں اگر خاکے کے اعتبار سے ہم افلتون کی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو افلتون کی جو ولادت ہے وہ چار سو انچاس یا چار سو ستائیس قبل مسیح میں ہوئی ہے وفات کو جو زمانہ ہے وہ تین سو سہتالیس قبل مسیح ہے یقیناً قبل مسیح کے حوالے سے آپ معلومات رکھتے ہی ہوں گے کہ قبل مسیح کا سال جو ہے وہ الٹا گنا جاتا ہے یعنی کہ چار سو ستائیس میں ولادت ہوئی ہے تو تین سو سہتالیس میں ان کا انتقال ہوا ہے جیسے اسے زمانہ قریب آئیں گا پھر ایسوی سن کا آگاز وہاں سے ہوتا ہے آپ کی اوستاز کا نام کیا ہے سکرات ہے تصانیف کی بات کی جائے تو دس کتابوں کے نام آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اپولوجی لیچرز کارمائٹ یو تھائیفرو کریٹو ہپرمائز فائیڈو سیمپوزیم اوار ریپبلک سوفیس اشتین پیلی بس ٹائمس اوار لاؤز اس طرح سے دس کتابیں ہیں آپ آن لائن جب جائیے گا تو اس طرح آپ کو کتابوں کے اردو تراجیم بھی نظر آ جائیں گے جیسے یہ کتاب ہے جمہوریہ افلتون ترجمہ کی ہوئی ہے مقالمات افلتون جسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے وہ بھی مکتبہ جامیہ دہلی سے قومی کونسل برائے فاروگ اردو زبان کے زیر انسرام پبلش ہو چکی ہے سید آبید حسین دیکھ سکتے ہیں اس کے مطرجم ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ سے یہ پبلش ہو چکی تھی 1984 میں 2011 میں قومی کونسل نے اسے پبلش کیا ہے ریاست اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ افلتون کی اردو میں کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ انگریزی پڑھنے میں آپ کو کوئی دشواری نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگریزی کتابوں کی نام ہے تیکسٹ آن سوکریٹیس پھر یہ جورجیس ہے ٹائمس این کریٹیس ہے فائیڈریس ہے اس کے لابہ فیڈو ہے دیڈیالیکس آف پلیٹو ہے اپولوجی ہے تو گویا کہ انگریزی زبان میں بھی کتابیں دستیاب ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اردو زبان اور عدب سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ترجمہ کو ہم پڑھ سکتے ہیں اس وقت ابھی نہیں پڑھئے گا اس لئے کہ اگزام سر پر کھڑا ہوا ہے افلتون نے اپنی تحریروں میں ایک جگہ کہا ہے کہ شاعری کا زمانہ رخصت ہوا اور اب فلسفے کا زمانہ ہے فلسفہ ہی علم و صداقت کا سرچشمہ ہے اور صرف اتنا کہنے پر ہی افلتون نے اکتفا نہیں کیا بلکہ افلتون کی جو نظمیں تھی افلتون کے جو ڈرامے تھے ان سبی کو انہوں نے اپنے استاد سے متاثر ہو کر یا فلسفے سے متاثر ہو کر جلا ڈالا تھا خاکستر کر دیا تھا انہوں نے اپنی تحریروں میں ایک مثالی ریاست کا تصور پیش کی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس ریاست میں افلتون نے شاعروں کو جگہ نہیں دیئے شاعروں کو شہر بدر کر دیا ہے اب اس قول سے اس نظریے سے یہ نتیجہ اخص کیا جاتا ہے کہ افلتون شاعری کا دشمن تھا لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ افلتون تو خود ایک بہت بڑا شاعر تھا اور آلہ درجے کے شاعروں کا قدردان بھی تھا لیکن وہ اس شاعری کو ناپسند کرتا تھا جو اخلاق کو خراب کرنے والی ہو جو عوام کے جذبات کو بھڑکانے والی ہو بد تحذیبی اور بد مذاقی کی تعلیم دینی والی ہو اگر بہتر شاعری ہو امدہ شاعر ہو تو افلتون ان کی قدر کرتا تھا انہیں بہتر محسوس کرتا تھا لیکن جس اہد کی بات ہم کر رہے ہیں تقریباً چار سو ستائیس یا چار سو انچاس قبل مسیح کے بعد کا جو زمانہ ہے جہاں پر افلتون نے آگ کھولی تھی وہاں پر شاعری کے ذریعے سے اخلاق کا کام نہیں لیا جاتا تھا اور افلتون اسی سبب سے شاعری کو خراب گردانتا تھا یا مخرب اخلاق کا باعث تصور کرتا تھا سڈنی کیا کہتا ہے افلتون کے اعتراض شاعری پر نہیں ہے بلکہ پست اور گہر اخلاقی شاعر پر ہے گویا کہ پیداشی طور پر وہ خود بھی شاعر تھا اور شاعروں کی قدردانی کیا کرتا تھا لیکن جس اعتبار سے شاعری میں اخلاقیت کو فروغ نہیں دیا جا رہا تھا تو ایسے شاعری کو وہ پسند بھی نہیں کرتا تھا افلتون کے زمانے میں ایک خیال عام تھا کون سا خیال عام تھا کہ شاعری جو ہے وہ شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے یعنی انسان خود سے اشار نہیں لکھتا ہے بلکہ کوئی گیبی طاقت شاعر سے یہ کام لیتی ہے یعنی کہ شاعر جب کوئی شیر کہنا چاہتا ہے تو اس پر ایک مخصوص کیفیت تاری ہوتی ہے جسے جذب کی کیفیت کہا جا سکتا ہے جنون کا عالم کہا جا سکتا ہے وہ کیفیت تاری ہوتی ہے اور اسی خود فراموشی کی عالم میں اسی جذب کی کیفیت میں اسی جنون کی عالم میں شاعر جو ہے شاعری کہے گزرتا ہے جس میں وہ کبھی دیوی دیوتاو کی بھی توہین کرتا ہے کبھی انسانی جذبات میں تہذیب کی بجائے ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہی سبب ہے کہ افلتون شاعری کو بہتر تصور نہیں کرتا تھا اسی لئے آپ حضور اکرم صلی اللہ کے حوالے سے بھی پائیں گے کہ ان کے حوالے سے بھی کہا گیا پیغمبر اسلام کے حوالے سے کہ وہ شاعر نہیں پیدا کیے گئے بلکہ مکمل سورہ شورہ نازیل ہوئی ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ رہے شورہ تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں جب یہ آیت پاک کا نزول ہوا تو حضرت حسان بن ثابت اور جو دگر شورہ اکرام تھے جیسے حضرت قاب بن مالی وہ آقا علی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ارض کیا کہ ہم تو شیر پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت نے شیر پر آیت کو نازل فرما جائے تو ایسے وقت میں ہمارے اور اس میں بتایا گیا ہے اس میں خاصیت بتائی گئی ہے بےہودہ اور غلط مقصد کے لئے استعمال ہونے شاعری کے حوالے سے یعنی کہ اگر امدہ شاعری ہو صداقت پر شاعری ہو اخلاق کو سوارنے والی شاعری ہو تو وہ کی جا سکتی اس لئے حضرت فاروق آزم نے زہر کی تعریف کی راز تو گوئی سے کام لیتا ہے اس کی شاعری میں مبالگا نہیں ہوتا ہے جھوٹ نہیں ہوتا ہے وہ ان خاصیتوں کا ذکر کرتا ہے جو موصوف میں پائے جاتے ہے تو گویا کہ یہاں پر افلتون کے دور میں یہ خیال آمتا کہ شاعری شعوری کوشش کا نام نہیں ہے بلکہ آئیے مقالمات افلتون کے حوالے سے کچھ تفصیلی باتیں کر لی جائے مقالمات افلتون ایک بہترین اور عظیم تصنیف ہے جس کی کوک سے فلسفہ کی باقاعدہ روایت جنم لیتی ہے فلسفہ جو ہے وہ اسی کتاب کے بطن سے پیدا ہوا ہے امرسن اس کتاب کے امرسن کا خیال مقالمات افلتون کے حوالے سے کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ بہتر طریقے سے سمجھ لیجئے اگر آپ سے اگزام میں سوال آتا ہے مقالمات افلتون ایسی کتاب ہے جس میں دنیا کی ہر کتاب کا مواد موجود ہے یہ خیال کس کا ہے تو آپ کو بتاتے آنا چاہیے امرسن کہے مقالمات افلتون کی کوک سے فلسفے کی باقاعدہ روایت جنم لیتی ہے اس خیال کے حوالے سے بھی معلومات آپ کو ہونی چاہیے اس کتاب میں افلتون نے جمہوریت کا تصور پیش کیا ہے اور اس کتاب میں جو ریاست کا جو مثالی ریاست کا تصور پیش کی اس میں شاعر موجود نہیں ہے ایسا ماننا افلتون کہے تو یہ فیکچول جو نالج ہے اسے آپ کو یاد رکھنا چاہیے افلتون کا کہنا ہے کہ سیاست اور اخلاق کو الگ نہیں کیا جا سکتے دونوں لازم و ملزوم ہے افلتون جگہ جگہ ایک مثالی ریاست کا خواہش من نظر آتا ہے اور افلتون نے لکھا ہے کہ مثالی ریاست یا مثالی جمہوریہ کے حاکموں کی تعلیم کے لئے شاعری نقصان دے ہے مزیر ہے اسی لئے افلتون نے شاعری کو مخرب اخلاق سے تعبیر کیا ہے یعنی اخلاق کو بگاڑنے والی ہے اخلاق کو پست کرنے والی ہے افلتون اس شاعری کا حامی نہیں جس سے صرف مسررت حاصل ہو افلتون کے نزدیک شاعری کا اصل مقصد کیا ہے زندگی کو بہتر بنانا اور اخلاق کی تعلیم دینا افلتون اس شاعری کا حامل ہے جس کا مقصد زندگی کو نکھار نہ ہو زندگی کو سوار نہ ہو اخلاق کو بہتر کر نہ ہو تعلیم سے آرازتہ کر نہ ہو تربیت کا فریضہ انجام دینا ہو بصورت دگر اگر ان چیزوں کا احتمام شاعری میں نہ کیا جائے تو وہ شاعری کو فضول کام سے تعبیر کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس لئے کے شاعر انسانوں کے جذبات سے کھلوار کرتا ہے اچھائی اور برائی کو ایک پیمانے سے نابتا ہے اچھائی کا پیمانہ کچھ اور ہوں گا لیکن شاعر ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو دونے کو ایک ہی آلے سے ایک ہی پیمانے سے نابتنے کی کوشش کرتا ہے افلتون کے مطابق شاعر جو ہے وہ جذبات کے تابع ہوتا ہے نہ کہ افکار کے یعنی جو خیالات ہے جو فکر ہے شاعر کے یہاں وہ قابل اعتبار نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ وہ شعور سے کام نہیں لیتا ہے بلکہ وہ جذبات سے کام لیتا ہے اور شاعری کے لیے کیا ضروری ہے وجدان ضروری وجدان جاننے کی قوت ادراب فہم شعور یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اور وجدان کی جو کیفیت ہے یا جو جاننے کی صلاحیت ہے وہ شاعر کے قابو سے باہر ہے جب اس کے پاس وجدان ہی نہیں ہوں جب اس کے پاس شعور نہیں ہوں جب اس کے پاس جو ہے وہ گیر مستقل مزاج ہوتے ہے وہ کبھی پیغامبر بن جاتے ہیں اور کبھی پانگلوں جیسی حرکت کرنے والے ہو جاتے ہیں ان کے پاس استقلال نہیں ہوتا ہے ان کے پاس مستقل مزاج ہوتی ہے ان کے پاس وجدان نہیں ہوتا ہے ایسا ماننا ہے افلتون کا جو انہوں نے المقالمات نے پیش کیے ہے افلتون شاعری اور مصوری کو فلسفے سے نیچی سطے پر رکھتا ہے یعنی فلسفے کو آلہ تصور کرتا ہے افلتون اور فلسفے کے بعد شاعری ہے اور مصوری ہے یعنی جو فنوں نے لطفہ ہے مصوری سنگ تراشی رکس اس میں فلسفے کو افلتون آلہ درجے پر رکھتا ہے اور بقیہ چیزوں کو نیچے درجے پر رکھتا ہے افلتون شاعری کو نقل کی نقل قرار دیتا ہے اور نقل کرنا عیب تصور کرتا ہے جیسے شاعری میں کسی شاعر نے ایک خیال کو پیش کر دی ہے اب اسی خیال کو مختلف لفظوں کا جامع پہنا کر دوسرا شاعر پیش کرتا ہے تو اس عمر کو افلتون یہ تصور کرتا ہے کہ یہ نقل ہے ایک خیال جو پہلے پیش کیا جا چکا ہے اسی خیال کو اسی مطمہ نظر کو اسی فکر کو دوسرے شاعر نے دوسرے لفظوں میں صرف پیش کر دیا ہے اور یہ نقل ہے اور نقل کرنا افلتون کے نزدیک عیب ہے افلتون نے شاعری کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصہ بیانیہ دوسرا ڈرامائی اور تیسرا رزمیہ شاعری ہے اگر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ افلتون نے شاعری کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے یا کون کون سے حصوں میں تقسیم کیا ہے یا افلتون کے ذریعے سے شاعری کو تقسیم کیے گئے زمرے کی نشان دہی کیجئے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے پہلے بیانیہ پھر ڈرامائی اور اس کے بعد رزمیہ شاعری افلتون فن کو ایک جاندار شاہ تسلیم کرتا ہے جیسے جاندار جیسے جسم ہے جسم میں سر ہے شکم ہے اور پیر ہے ان تمام چیزوں سے یا ان تمام آزا کے ملنے سے ایک جسم بنتا ہے اسی طرح کسی بھی فن پارے میں کسی بھی کتاب میں کسی بھی تخلیق میں پہلے تمہید ہوں گی یا آگاز ہے پھر وسط ہے اس کے بعد اختتام یا پھر انتہا ہے آگاز وسط اور انتہا کے ملاب سے کوئی بھی فن پارا تخلیق پاتا ہے اور ان تینوں کا آپس میں بہت گہرا ربط ہونا چاہیے یعنی کہ افلاتون نے فن کو ایک جاندار شئے سے تعبیر کی ہے جس ہوتے جن کے مناسب موجودگی سے یا ان کے تسلسل سے جیسے سر کے بعد گردن ہے گردن کے بعد سینے کے حصہ ہے شکم کے حصہ پیر کے حصہ ہے یہ ترتیب کے ساتھ جس طرح جسم ثابت اور سالم ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے اسی طرح فن پارے میں ابتدائیہ ہونا چاہیے وست ہونا چاہیے اور اختتامیہ ہونا چاہیے افلاتون جو ہے وہ ڈرامے سے بہت زیادہ بیزار نظر آتا ہے کیوں بیزار نظر آتا ہے اس لیے کہ ڈرامے کی کردار بزدل ہوتے ہے بدماش ہوتے ہے اور مجرم ہوتے ہے ڈراما نگار جب بھی ڈراما لکھتا ہے تو ان بزدل بدماش اور مجرم کرداروں کو اپنے آپ میں جذب کر لیتا ہے اور انہی کرداروں کو وہ ایک کاری کے سامنے یا ناظر کے سامنے پیش کرتا ہے اور خود پڑھنے والا یا ڈرامے کو دیکھنے والا بھی ان کرداروں کو اپنی شخصیت میں ڈھالنا چاہتا ہے اگر وہ کردار بزدل ہے تو ظاہر سی بات پڑھنے والے یا دیکھنے والے میں بزدل ہی گھر کر جائیں گی کوئی مجرم ہے جیسے آپ بولیوڈ انڈسٹری کو دیکھ سکتے ہے کہ جس طرح سینیریو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈان کو یا گنڈو کو یا ویلین لوگوں کو بحیثیت ہیرو کے پیش کیا جا رہا ہے وہ شورٹ کس تلاش کرتے سو لوگوں کو بہتر کرنے کے لئے جو ملکوں کو نقصان پہنچاتے جو ریاست کو نقصان پہنچاتے اسے اس طرح ڈرامائی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کے گنڈا گردی کا کام ہمیں سماج کے حق میں بہتر معلوم ہونے لگتا ہے مفید معلوم ہونے لگتا ہے تو ڈراما اسی لئے افلاتون کو نا پسند تھا اس لئے کہ اس کے اندر جو بدماش کردار ہوتے جو مجرم ہوتے ہیں یا ان کے جو عامال ہوتے ایک کاری یا ناظر اسے اپنی شخصیت میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے موٹا موٹا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ افلاتون عدب سے اخلاقیات کا کام لینا چاہتا تھا افلاتون جو اخلاقیات کا مولیم اپنے آپ کو تصور کرتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ اس طرح کا عدب پیش ہو جسے پڑھ کر یا جسے دیکھ کر کسی کی شخصیت کو سوارا جا سکے کسی کے اخلاق کو نکھارا جا سکے کسی کی تربیت کی جا سکے اور ڈرامے میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ ڈرامے کو بھی ناپسند کرتا ہے جس طرح شاعری کو وہ مخرب اخلاق تصور کرتا ہے افلطون علمیہ کے نسوانی کرداروں کو بھی ناپسند کرتا ہے کیوں ناپسند کرتا ہے اس کی وجہ ہے اس لیے کہ جو نسوانی کردار جو لیڈیز کیریکٹر ہے وہ امومن کس طرح نظر آتے عشقبازی کرتے نظر آتے روہتے دھوتے نظر آتے یا پھر لڑتے جھگڑتے وے نظر آتے اب یہ بھی چیز کیا ہے یہ مایوب سمجھے جاتی عیب سمجھے جاتا ہے محاشرے میں عشق لڑانا رونا لڑائی جھگڑا کرنا افلطون کے نزدیک وہ عیب ہے اس لیے وہ ان نسوانی کرداروں کو بھی ناپسند کرتا ہے ہاں تربیہ تربیہ سے مراد کھا ہے کومیڈی علمیہ سے مراد کھا ہے ٹریج ڈی تربیہ سے مراد کھا ہے کومیڈی کومیڈی کے کرداروں کو سستہ مزاق برباد کر دیتا ہے تربیہ کی ایک بات افلطون کو پسند ہے وہ کون سی بات پسند ہے اس لیے کہ جب ہم کسی کی کمزوری پر ہستے ہے تو ہم شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر یہ سوچنے لگ جاتے ہے کہ اس کمزوری سے ہمیں بچنا چاہیے اور کمزوری سے بچنا یعنی کیا ہے اخلاق کی تعلیم دینا ہم اپنے آپ کو سوارنے کی کوشش کریں اپنے وجود سے کمزوری کو کو پسند کرتا ہے بہتر گردان تا ہے کس لیے بہتر گردان تا ہے دیکھ کہ ڈرامے میں سچائی پیش ہوتی لیکن اسے نا پسند کیا گیا کیوں بزدلی بدماشی اور جرم کی وجہ سے تربیہ میں ہسی مذا کا ہے رس کا پہلو ہے ہس سے رس پایا جاتا ہے لیکن چونکہ ایک سیک میڑ رہ ہے ایک درس میڑ رہ ہے تو افلتون اسے پسند کرتا ہے افلتون نے اس کی جو کتاب ہے ریپبلک اس کے ٹین یعنی دسوے چپٹر میں نظری نقل کی وضاحت ایک میز اور بڑی کی مثال دے کر کی ہے نظری نقل ابھی ہم نے اوپر دیکھا کہ افلتون جو ہے وہ شاعری کو نقالی تصور کرتا ہے نقالی جو ہے وہ جانتا ہے اب نظری نقل اس کا پیش کرنے والا کون ہے افلتون اگر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے نقل کے نظریے کو پیش کرنے والا کون ہے یا نقالی کے نظریے کا بانی کون ہے تو آپ کا جواب ہوں گا افلتون لیکن میز اور بڑی کی مثال کی ہے اگلی سلایڈ میں ہم آپ کے سامنے اسے پیش کرتے ہیں اگر ان پیپٹیز میں سلایڈ میں کوئی بات ایسی ہو جو آپ کے سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو آپ فوری طور پر کمنٹ کر آپ بت سکتے میں آپ لوگوں کی کمنٹ مسلسل دیکھ رہا ہوں اب دیکھ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ افلتون ایسے شاعری کا حامل نہیں ہے جس صرف مسررت یعنی فرحت کا کام لیا جائے افلتون کیا ہے زندگی کو بہتر برانا چاہتے اس کا مقصد زندگی افلتون کا ماننا ہے کہ اس طرح پیش نہ کرے بلکہ اسے اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح زندگی کو ہو نہ چاہیے یعنی کہ جو کچھ سماج میں ہو رہا ہے اسے اگر برائی ہو رہی ہے اس برائی کو ڈرامے میں پیش کیا جاتا ہے تو افلتون سے بچنا چاہیے تو ایک الگ سوچ کا حامل یہ کردار تھا جس کے حوالے سے ہم نے معلومات حاصل کی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کردار پیش کیے جائے وہ مثالی ہو اس لئے کہ اچھے کرداروں کی نقل کرنے والے بھی اچھے ہو جائیں پھر وہی پہلو تربیت کا پہلو اخلاق کو سوارنے کا پہلو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ افلتون معلم اخلاق تھا افلتون چاہتا تھا کہ ڈرامے اور شاعری کے ذریعے سے اخلاقی تعلیم کو عام کیا جائے عالی اور اخلاقی شاعری کا افلتون بہت زیادہ قدردان تھا اس کے بوجود بھی افلتون شاعری اور مصوری کو فلسفے سے نشلی سطے پر رکھتا ہے اسے شکایت ہے شاعروں سے اسے شکایت ہے مصوری سے شکایت کس بات کو کہ شاعر جذبات کو توڑ مرود کر پیش کرتے ہے مصور رنگوں کو خلق ملت کر دیتے ہے اور دونوں نقل کی نکی کوش پلنگ جس حالت میں موجود ہے وہ کبھی نہ کبھی تو علم الہی میں موجود تھا قرآن مقدس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے حضرت آدم کو اسما کی تعلیم دی یعنی نام سکھا دیے گئے ہے اب ظاہر سے بات صبح قیامت تک جو جو اشیہ جو شای پلنگ ہے ایک بڑی جو ہے وہ پلنگ بنا رہا ہے لیکن وہ خود سے نہیں بنا رہے بلکہ جو خدا کے دین میں علم الہی میں جو چیز موجود تھی اس کو قلب میں اس کو عملی شکل میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے تو یہ شکل ڈھالنا کیا ہو گئی یہ نقالی ہو گئی اب کوئی مسور ہے اس پلنگ کی اگر پینٹنگ وہ تیار کرتا ہے تو پینٹنگ کیا ہو گئی وہ بڑی کے پلنگ کی نقل ہو گئی گویا کہ نقالی کا یہ مرحالہ یہ دراز ہو رہا ہے جو علم خدا میں موجود تھا اسے بڑی نے نقل کیا بڑی نے جو پلنگ جذبات کو پیش کرنے والا اور مصور رنگ کو خلط ملط کرنے والا گردان تا ہے مصور پلنگ کی تصویر بناتا ہے اور بڑی کی نقل کی نقل کرتا ہے جو بیا اصل سے دو قدم دور اور بے اوقت ہوتی اب ظاہر سے بات ہے جو جتنی نقل کی جائیں گی وہ اتنی ہی اصل سے دور ہوتی جائیں گی تو یہ خیال افلتون کا تھا اب افلتون نے شاعری کو تین اسوں میں تقسیم کی جسے سے پہلے ہم نے دیکھا وہ تین اسے کون سے ہے بیانی شاعری ڈرامائی شاعری اور رضمی شاعری اور اس کا خیال ہے کہ آخری دو میں نقالی کا جو انصور ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ڈرامائی شاعری میں اور رضمی شاعری میں بہت زیادہ ہوتا ہے شاعر اور مصور کے یہاں افلتون کو ایک اور بات مشترک نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ دونوں کی تخلیقات تھوس نہیں ہوتی بلکہ موہوم اکس یا جو مصور کے تخلیقات ہے وہ واضح نہیں ہے وہ مدلل نہیں ہے وہ ٹھوس نہیں ہے وہ ویلیڈ نہیں ہے بلکہ وہ اکس ہے اور جو اکس ہے وہ حقیقت سے پرے ہوں گی حقیقت سے دور ہوں گی تو یہ وہ خیالات ہے جو افلتون کے حوالے سے بیان کیے گئے ہے افلتون ایک بہت عظیم مفقر تھا تقریبا پچیس سدیہ پچیس سو سال گزر جانے کے بعد بھی افلتون کے خیالات پر بحث کی جا رہی ہے تو میرے خیال سے آج کا ہم یہ چپٹر یہی پر روکتے ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو بار بار دیکھئے اس ویڈیو کو دیکھئے پڑھئے دوبارہ سے پیپٹی کو دیکھئے نوٹس اپنی خود کی بنائیے آپ کے پاس جو کتاب ہیں اسے دیکھئے اور جو پارٹ سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ بتائیے تاکہ کہ ہم کل اس کے اوپر بہتر طور پر کرے اب بھی آپ کے پاس دو سے پانچ میٹ کا وقت ہے اگر آپ اس پر کچھ سوال پوچھ نا چاہتے ہے تو آپ پوچھ لیجی میں آپ کی کمنٹ دیکھ رہا ہوں اس کے بعد ہم لیکچر کو ختم کرتے ہیں